ہلو دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ آج میں آپ کے ساتھ بیسن کی چلی کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں اس کے لئے سب سے پہلے ہمارے گھر میں جو بھی سبزی ایویلیبل ہے وہ لے لینے ہیں اسے باریک باریک کاٹ لینے ہیں جیسے ٹاماتر کو پیاس کو ہارا دھنیا شملا میچ ہاری میچ آلو کو قدو کس کر لینے ہیں ہم نے پھر کیا کرنا ہے ایک باول میں ہم نے بیسن لے لینے ہیں اس کے اندر سارے مسائلے ایڈ کر دینے ہیں جیسے نمک لال میچ کالی میچ حلدی گرم مسائلہ اور اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ تھوڑا سا چاٹ مسائلہ بھی ایڈ کر سکتے ہو مسائلوں کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے پانی ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کر ہی ایڈ کرنا ہے جو اس میں کوئی بھی لمپ نہ بنے ایک فائن کنسسٹنسی کا ہمارا جو یہ پیسٹ بن جائے پانی کو ایڈ کرنے کے بعد جیسے آپ کو لگے کہ آپ کا جو یہ پیسٹ ہے یا آپ کا جو بیسن کا گھول ہے وہ نہ ہی زیادہ تھک ہے اور نہ ہی زیادہ تھن ہے ایک پروپر کنسسٹنسی کا ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ساری ویڈیز ایڈ کر دینی ہے جیسے جو بھی ہم نے باریک باریک کٹ کر کے کیل رکھی تھی وہ ساری اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے ویڈیز کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہم نے مکس کرنے کے بعد اسے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہم نے پین یا پھر تب آپ کچھ بھی لے سکتے ہو اسے گرم کرنا ہے اچھے سے گھی یا آئل کے ساتھ اسے ہم نے گریز کرنا ہے دین اس کے اوپر ہم نے یہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اگر آپ نے بڑے سائز کا چیلہ بنانا ہے دین آپ زیادہ بیٹر ایڈ کر لینا اگر چھوٹے چھوٹے سائز کے آپ نے بنانے ہیں دین آپ بیٹر کم ایڈ کر لینا بیٹر کو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے چمچ کی مدد سے ہم نے فیلا لینا ہے جو ہمارا چیلہ ہے وہ پتلہ ہو زیادہ تھک نہ بنے دھیمی آج کے اوپر ہم نے اس ایک سائٹ کو پہلے اچھے سے پکانا ہے جب وہ سائٹ پک جائے گی دن دوسری سائٹ پکانا ہے اور ہمارا جو یہ بیٹر کا چیلہ ہے وہ بن کے تیار ہے